اسلام علیکم ویورز میں ہوں باجی پرمین باجی پرمین ہیلتھ او بیٹی ٹیس کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ویڈیوز نائکل کو پریس کریں نئے دن کے آغاز کے ساتھ باجی پرمین آپ کی خیرون میں حاضر ہے آج کی اس ویڈیو میں جن لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہے سوچنے سمجھنے کی جن کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہوں لوگوں کے لئے آج میں کامیاب نسکہ لے کر آئی ہوں جس میں آپ نے بہت زیادہ جن کی پریشانی ہے یہ عام ملنے والی چیزیں ہیں کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کوئی چیزیں نہیں ملیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سندل سفید لینی ہے اور گلے بنفشا اور نشادہ ٹھکری یا اس طرح کی ہوگی نشادہ ٹھکری آپ کو پنسار کے دکان سے مل جائے گی اور چھوٹی علیچی اور کلمیش ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے گھڑے گھڑ حل لینا ہے یہ بھی آپ کو پنسار کے دکان سے مل جائے گا اور ایک میں آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہوں گی کہ جو شکر ہوتی ہے گھڑ کی اور سرخ رنگ کی شکر ہوتی ہے وہ بھی آپ اس میں اٹ کریں گے اور ایک اور دوائی ہے وہ آپ کو پنسار کے دکان سے سانی سے مل جائے گی سنگے سرماہی جو مچھلی کے سر میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں یہ پنسار کے دکان سے بھی آپ کو مل جائیں گے آپ وہ لے کر آئیں اور اس دوائی کو تیار کریں گھر میں لاکر سافت رکھنے کے بعد آپ نے اس دوائی کو بنانا ہے پھر مریض کو کھلانا ہے اور آپ نے بنانا کتنا ہے کتنی کانٹی میں لینا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گے جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں دوائییں موجود ہیں یہ آپ نے ان کو گھر لاکر ساف کرنے کے بعد اس کا پورڈر بنانا ہے اچھے طریقے سے جب دیکھیں کہ پورڈر بن گیا بیس بیس گرام آپ سب چیزیں لے کر آئے اور اس کو بنائیں اور اس کے بعد جب دیکھیں کہ اچھے طریقے سے فائن پورڈر ہو گیا تو پھر آپ نے اس کو شکر جو ہے جو سرک شکر میں نے بتائی ہے وہ اس میں ملا دے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ارکے گلاب لینا ہے ارکے گلاب آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں موجود ہے اور ارکے گلاب آپ کو سانی سے مل جائے گا یہ آپ نے ارکے گلاب کا ایک کپ لینا ہے ایک کپ لینا ہے ارکے گلاب اور ایک کپ پانی اس کو مکس کر لیجئے گا مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے ارکے گلاب جو ہے اس دوائی کو کھانا ہے ارکے گلاب کی مدد سے آپ نے مریض کو جب دیں تو آپ نے ایک کپ پانی اچھا سافت طرح لینا ہے گندہ پانی میں ہونا چاہیے تو دونوں کو ملا کر پھر یہ دوائی آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ مجھے امیدہ آپ کو فرق پڑے گا آپ نے ایک چھوٹا والا چمچ مریض کو دینا ہے روزانہ دو ٹیم بھی دے سکتے ہیں ایک ٹیم بھی دے سکتے ہیں آپ یہ دوائی ضرور چلائیں اور رات کو سوتے وقت کھلائیں گے تو زیادہ بیسٹ ہے تو کھانا کھانے کے بعد آپ مریض کو یہ دوائی دیں گی اور پھر یہ دوائی جب یہ دیکھیں کہ پندرہ بیچ دن ہو گئے مہینہ ہو گیا دوائی کھاتے ہوئے تو تھوڑا بہت اگر فرق نظر آئے تو آپ کی چارہ مہینے اس دن اس کے کوئی سی طرح ہی لینا ہے یہ بنا کر رکھ سکتے ہیں خراب ہونے والی چیزیں نہیں ہیں گھر کے اندر بھی آپ کے سامنے میں موجود ہے کچھ دوائی ہیں وہ میں نے پندرہ کی دوائی بتا دی آپ وہاں جا کے خرید سکتے ہیں بعض بچ سے کہتے ہیں کہ ہم میں بازی دوائی نہیں ملے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں تو ہم کیا کریں تو آپ میں پہلے یہی بتاتی ہوں کہ پندرہ کی دوکان سے آپ کو یہ دوائییں مل جائیں گے تاکہ آپ کو سانی رہے اور آپ کا ٹائم زیادہ نہ ہو بعض لوگ اتنا بزار میں گھومتے ہیں اتنا ڈھونڈتے ہیں کہ دوائییں ہمیں مل جائیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو پندرہ کی دوکان سے مل جائیں گے کہیں بھی جانے کے ضرورت نہیں ہیں ٹھیک ہے جی آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئے گئے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھی لے گا تاکہ اس طرح کے کامیاب نسکراب تک وہ جلد پہنچتے رہے اور بیل پٹ نائکن کو ضرور پریس کیجئے گا آج کی خوبصورت بات جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے بس ان میں رشتوں کو نبانے کی چاہت اور دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے اب نہ خیار رکھیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نکیبان